اسلامباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان انیس سو اٹھاسی میں پولیس سرویس و پاکستان جائن کرتے ہیں اے ایس پی پولیس سرویس میں آتے ہیں اور اس کے بعد پورے پاکستان میں سرویس کرنے کے بعد وہ اسلامباد میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس، پنجاب میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس، سندھ میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس، موٹر وی پولیس کے انسپیکٹر جنرل اور پھر نارکارٹس کنٹرول بورڈ میں سیکرٹر کے عوضے تک پہنچنا ایک نہایت خوشائن بات ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے جتنی محنت انہوں نے کیا ہے اور جتنا نام انہوں نے کمائیا ہے شاید ہی کسی پولیس افسر نے اپنی زندگی میں یہ مقام حاصل کیا ہو اس مقام حاصل کرنے کے بعد وہ آرام سے ہی نہیں بیٹھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ریٹائرڈ ہو گیا ہمیں آرام سے بیٹھ جاؤں نہیں اب وقت آیا تھا کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں انہوں نے پہلے یہ کتاب لکھی آپ دیکھ رہے ہیں کوتوال نامہ کوتوال نامہ میں انہوں نے ساری اپنی باتیں کھول کر بیان کر دی اور اس کے بعد آج ان کی نئی بوک لانچنگ سرمنی یہاں پر ہونے جا رہی ہے زبردرس قسم کی کتاب ہے یقیناً پڑھنے کے قابل ہے اتنی کابش اتنی محنت میں سمجھتا ہوں بہت کم انسان کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ثبوت آپ کا کام کرنے کا یعنی کام کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ابھی سٹارٹ ہوئے ہے کام جتنا لرن کیا تھا جتنا سیکھا تھا جو ایکسپیرینس حاصل کیا تھا معاشرے نے ان کو کیا دیا انہوں نے معاشرے کو اب کیا دینا ہے وہ ایک کتاب کی سورگ میں دینا ہے پولیس سرویس و پاکستان کے سینئر آئی ڈی بی رہایت قابل احترام حفظل علی شگری صاحب سٹیج پر موجود ہے دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان کی طرف سے ایمبیسیڈر رہنے والے غالب اکبال صاحبی سٹیج پر موجود ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ قائد اعظم یونیورسٹی کی اسیوسیئیٹ پروفیسر وہ بھی اس تقریب میں سٹیج پر موجود ہیں وہ بھی دو دنیا ہے میں نے سیورسی سرویسطی پر موجود ہیں اور اس سے پہلے ہی میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا میرے ذہن میں تھا کہ جو میں دیکھا سنا اور میرے تجربہ اور جو میری رسرچ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرو اس میں خاصی چیزیں ہیں جس سے سیکھا جا سکتا ہے اور میں چاہا تھا کہ ینگ جنریشن کو میں اپروچ کروں اور انکو ضرور بتاؤں کہ سرویسز کیا ہوتی ہیں اچھے سیٹیجنز کیا ہوتی ہیں اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں اس اے گھوڑ سیٹیزن لاؤ اینپورشمنٹ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں جسٹس سیکٹر میں آپ کیسے آ سکتے ہیں تو میری پہلی کتاب تھی کوتوال نامہ زوال کا روچ اس میں میں نے بہت ساری باتیں کی میں فریٹیکل بھی تھا لیکن میں اس میں بہت سارے سولوشنس بھی میں نے دیا اسی طرح ان پرسوٹ آف ایتیکل سٹیٹ میری جو انگلیش کی آرٹیکلز ہیں اس کی کمپائلشن ہیں اور اس میں بھی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈینائل میں نہیں رہے ہیں چیزوں کو درست کرنا شروع کریں اور اپنے ملک کو اپنی گھر سمجھیں لاب یور کنٹری لائکو لاب یور کنٹری لائکو لاب یور اپنی دن ایک بھی ڈینائل میں ہوں یہ بھی کیا نیاز تک ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے کہ میں نے کیا تکھا اور کیا سب مصدرہ سائی کے لئے یہ بھی بھی کسی ٹھیکی ہے موسیقی موسیقی اور سب کو پڑھنا چاہیے I think it's a good reflection of a senior police officer All the best to Kalim, thank you Kalim صاحب ہمارے بہت پرانے سمیمی دوست تیس سال سے ان کی جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں جو رسرچ اور ایک ریفارمیسٹ کا انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے giving back to society یہ بڑی ایک بہت بڑی بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو transform کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیسمن فیلوسفر پولیسمن بن گئے ہیں اب تو اور پلس جو ریفارمیسٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور جو society میں واپس جو چیزیں ہمیں ail کرتی ہیں جو ہماری مشکلات ہیں اس کی اوپر تفسرہ کرنا اور اس خوبصورتی سے پیش کرنا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان کی رائٹنگز ان کے آرٹیکلز جتنے بھی آ رہے ہیں اور بالخصوص یہ کتاب جو ان کی ہے in pursuit of ethical state یہ اپنی جگہ پہ ایک نمائی کتاب ہے میرا خیال میں یہ ایک ہمارے historical perspective میں پاکستان کے لیے ایک اس کی بڑی اہمیت ہے انشاءاللہ ان کی ان کتابوں سے لوگوں میں ایک سوچنے کا شعور پیدا ہوگا اور اس میں جو thinking process ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہے اس کا ایک بہت بڑا اس کا ہے اس کتاب کی impact ہے ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب نے اپنی لانچ کیوی کتاب لانچنگ کے ٹائم پہ رائے وے مہمانوں کو اپنے دسکت کے ساتھ تو فتن دی اس کا ایک بکہ در سید کلیم امام ان پرسوٹ آف ایتھنکل سٹیٹ اس کا ایک بکہ دیگر سیکشن اور اس میں پاکستان کے جو بھی پرابلمس ہیں رلیتے تو دا کاؤنٹیبیلٹی ٹیررزم ٹیرکٹر 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 ایٹھنگ ان سب کو آٹھ سیکشن کے اندر ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور اس میں ڈاکٹر سید کلیم امام نے بہت خوبصورت انداز سے اپنے تجربات کو کلم بن کیا ہے اور کچھ ایسی سلوشنز کو بھی ایڈنٹیفائی کیا ہے جن کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنے ماشرے میں ایک بہترین تبدیلی لاسکتے ہیں یہ بک ماشاءاللہ پڑھنے کے قابل اور بہت اچھی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پلیس آفسرز ہیں وہ اس کو پڑھے ہیں اور اس سے جانا وہاں کے اپنے جو پروفیشن ہیں اس میں ان کے ساڑے ایکسپیرینسز شیئر ہوئے ہیں اس سے تجربے سے مستفید ہوں آج ہم سارے یہاں پہ اگٹھے ہوئے ہیں سید کلیم امام صاحب کی جو بک لانچنگ ہے اس کے حوالے سے جو کہ ایک منجوے پولیس آفسر ہے نیا دیانتدار اور جو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں ہماری پولیسنگ میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اڈریس کریں اور اپنی سوسائٹی کے اندر ایک چینج لے کے آئیں اس تقریب میں ملک کے معیناز سکسیات نے شرکت کی جس میں سابقہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سیکٹری سہوان اور دیگر فارنر اور پروفیسر سہوان دیگر اداروں کے اہم سینئر افسران نے شرکت کی سید کلیم امام صاحب کی دو کتابوں کی رہنمائی ہوئی ان پرسوٹ آف ایک ایکٹیکل سٹیک اور کتوال نامہ جس طرح سے دونوں کتابوں کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کی تحانی ہے اور جس قسم کے ان کو ایکسپیرینسز کا سامنا رہا جس قسم کے ان کے تجربات ہیں زندگی کے بارے میں بھی اور جو جو ایز اپولیس آفیسر ان کے مشاہدات ہیں چاہے وہ پاکستان میں سرف کرتے ہوئے یا پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ تمام کہانی اس میں درج ہے یقینا ہماری جوان نسل کے لیے جو کہ ایسپائرنس ہیں سی ایس ایس ایسپائرنس ہیں یہ پولیس سروس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یقینا ان کو بھی اس سے بہت ساری گائیڈ لائنز ملیں گی اور ہم سیکھ سکتے ہیں خاص کر کے جو پوری دنیا میں پاکستان کا ایمیج بہتر بنانے کے لیے اور پولیس کے شعبے سے جو وابستہ افراد ہیں ان کا ایمیج بہتر بنانے کے لیے یہ کتاب بہت کارامد ہے کلیم امام صاحب میرے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں اور کلیم صاحب کے ساتھ میں نے بڑے عرصہ کام بھی کیا جب میں اکبار میں تھا مسلم اکبار اور پھر نیشن اکبار تو کلیم صاحب اور میں ایک دستے سے تعلق میں رہتے تھے اور میں ان کی جو بھی پولیس کے حوال سے نیوز ہوتی تھی وہ ہم اس پر شیئر کرتے تھے نے اشتاب میں کسی خیلی پر شوی نوزیج کی اس کے ساتھ میں جدیم اپنی دوریو خیلی کالی گرندی میں این جوی شرکت کے ساتھ میں آمنہ کمتون قردے وہ ایک بذائے جو رہا ہمیں مطلبا لگ پڑے میرے جو اور موضی مناسب جو اور مرنہی تو فیادی بائنے تک مجد جادی جو مجد باہترین ملتپلی تشترکتی اور ملتپلی استرگیس اور ملتپلی سکمستانسی اس طرحیم ستوان کا ماتین چیز قطعی گئی برطار مئنگ سے ایمارہ ایک مٹین تردوری دیکھنی ایمارہ اٹھ LAN لمکہ دیگری ساتی سات بروٹے برحالتی تک ترستید شعورا ہے اس سات المطلidi اور کامتون ہے ایمارہ اتصال سبوت فرمائن اور ایمارہ اپنی طرح شویر ایمارہ مخطاب کرنی بلکہ ساتھ ایک ساتھ اکتلاو اعطام کے لئے اتخاب قناع کی تحقیل زمان مقامت اللہ علیٹہ گزارے میں سیکھلی چیزہ تک چیزوں غلیٹے سوالاتی اتام کیا جتگیشتہ تک ہلتا ہے اس لئے مجھے آئیے وہ جایتے ہیں اسے تک کیونک دوسرہی کبھی دیکھے یک چیزوں گھٹی امises سے اسے اعافت مجھے کیونک نہیں واپس کبھی اینکانت کی انبواطکتنا جمال جیسا ہم کیونکہ جب ہم اندرسٹین اردو سر نا خوف خدارہ نا خوف قانون را قانون ایک سیلیکٹیب قانون ایک سیلیکٹیب کلاس کی لئے ہوگا شاید بات اس سیپ کے ہم نے اپنی آویمیس نہیں پیدا کی ہم نے کنی چیزوں کو بلا نہیں کا کسی روحانے میں کہتے تھے کہ جسی بات بھی ناوی ایسٹارڈی برشن انتر کارپٹ اور نیمیگن شیمیگن ارسان نہیں کرتے میں اگری کتاب ضرور لکھوں گا نیمیگن شیمیگن نہیں کروں گا بلکہ اچھے لوگوں کے نام ہو تاکہ اس انگر رہت ہو جائے یہ لوگ اچھے ہیں باقی کتاب سمجھ لیں گے تقریباً در ٹائم پروس کر رہے ہیں اس کو ضرور پڑھئیے اتنا ایکسپیریس اتنی اچھی باتیں اتنا کھل کر بیان بہت کام دیکھنے میں آئے گا میں سلوٹ کرتا ہوں سید قلیم امام کو جنہوں نے اتنی اچھی کامش کی اور کتابیں نہ پڑھنے کا جو دور لوگ کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کی ایک نئی طرح ڈالی دوبارہ سے کتاب کو انٹریڈیوز کروا رہے ہیں کتاب لکھ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کتاب پڑھیں اپنا ایکسپیریس شیئر کر رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے اپنا ایکسپیریس شیئر کریں کتابیں پڑھیں کتابیں لکھیں یقیناً اس سے معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی بہت شکریہ